ناظرین سورہ قحف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بلکل کھول کر واضح کر دی اِنَّا یَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ اس میں کچھ شک نہیں یاجوج تھے اور ماجوج تھے جو زمین میں فساد کر رہے تھے اس میں کچھ شک نہیں یاجوج ہیں اور ماجوج ہیں جو اس وقت زمین میں فساد کر رہے ہیں یعنی یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کر رہے ہیں زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں زمین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں زمین کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے بدل رہے ہیں ان میں تبدیلیاں کر رہے ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں ان میں پنگے لے رہے ہیں ہم نے گزشتہ ایک ساتھ میں یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ یاجوج اور ماجوج کوئی دیومالائی تصوراتی کہانیوں کے کرداروں کا نام نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دو ٹوک الفاظ میں بالکل واضح کر دیا کہ یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں کئی مقامات پر یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ نے اس قرآن میں نہ صرف ہر اس شیعہ کا ذکر کیا جو اس قرآن کے نزول سے لے کر اساتھ کے قیام تک وقوب ذیر ہونا تھا بلکہ ایک سے زائد مقامات پر اس کا ہر پہلو سے ذکر کیا یعنی اگر کسی بھی شیعہ کا ذکر کیا تو نہ ہی اس کا ایک ہی مقام پر ذکر کیا اور نہ ہی ایک ہی پہلو سے بلکہ ایک سے زائد مقامات پر ہر پہلو سے بات کی جیسا کہ آپ ان دو آیات کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں سورہ الیسرہ کی آیت نمبر انانوے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے اور تحقیق کے یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو اپنے گوڑے دوڑا لو جو کہا جا رہا ہے وہی تمہارے سامنے آئے گا وہی حق ہے ہم ہر پہلو سے ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے پس انکار کر دیا انسانوں کی اکثریت نے مگر اس لیے کہ جو کچھ بھی انہیں آتا کیا گیا وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے جس مقصد کے لیے انہیں آتا کیا گیا وہ اپنی خواہشات کی اتباہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے انسانوں کی اکثریت نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اس قرآن میں نہ صرف ہر بات موجود ہے ہر سوال کا جواب موجود ہے بلکہ ایک سے زائد مقامات پر حال پہلو سے پھیر پھیر کر مسئلوں سے بیان کر دیا گیا پھر اس طرح دوسری آیت سرال قحف کی آیت نمبر چون ہے جس میں اللہ سمانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَلَقَدْ سَرْرَفْنَ فِي حَاظَ الْقُرْآنِ لِنْ نَاسِ مِنْ كُلِّ مَسَلِنْ وَقَانَ الْإِنسَانُ اَكْثَرَ شَيْنْ جَدَالَ اور تحقیق کے لیے یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو اپنے گوڑے دوڑالو جو کہا جا رہا ہے وہی تمہارے سامنے آئے گا وہی حق ہے ہم نے ہر پہلو سے ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے یعنی اس قرآن میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات میں سے صرف اور صرف ان کا ذکر کیا جو خوب خوب اسی طرح اس قرآن کے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیام تک پیش آنا تھے جس قرآن کے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیام تک پیش آئیں گے انسانوں کے ہر سوال کا جواب ہر پہلو سے ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر اس قرآن میں بیان کر دیا قرآن کے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیام تک انسانوں کو جب جب جو جو جیسے جیسے رہنمائی درکار تھی سب کا سب اس قرآن میں ہر پہلو سے پھیر پھیر کر تمہارے سامنے لے آئے مسئلوں تھے اور تھا انسان اکثریت معاملات میں جگڑا کرنے والا سو جگڑا ہی کیا یعنی قرآن کی بات تسلیم کرنے کی بجائے اپنی خواہشات و اپنے خودساحتہ الہوں کی باتوں کو قرآن پر ترجیح دے رہے ہیں جب بھی قرآن نے کسی معاملے میں رہنمائی کی تو اپنی بےہودہ دلیلوں کو قرآن پر پیش کرتے ہیں اور قرآن کے مدد مقابل اور شیعہ کو لا کھڑا کرتے ہیں وہ بات تسلیم ہی نہیں کرتے جو قرآن میں کہی جا رہی ہے جو قرآن ان کے سامنے لا رہا ہے ناظرین اس قرآن میں یاجوجر ماجوج کے الفاظ کے ساتھ ان انسانوں کا ایک پہلو سے ذکر کیا گیا جنہیں ان دو مقامات پر یاجوجر ماجوج کہا گیا اب اگر اس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی انہی انسانوں کا جنہیں ایک پہلو سے یاجوجر ماجوج کہتے ہوئے ذکر کیا اور پہلو سے یعنی ہر پہلو سے پھیر پھیر کا ذکر نہیں کرتا تو یہ قرآن اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف سے ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بات بھی بزاتے خود اللہ نے ہی اس قرآن میں کہی جیسا کہ آپ اس آیت کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں سورا نساء کے آیت نمبر بیاسی میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے کیا پس نہیں تدبر کر رہے القرآن یعنی جو کچھ بھی کرا کیا جا رہا ہے اور اگر تھا کسی اور کے ہاں سے اللہ کے علاوہ تو اس کے لیے تھا کہ تم پاتے اس میں کثیر اختلاف یعنی ایک مقام پر کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسرے مقام پر اس کے برقص کچھ اور کہا جا رہا ہے اس کے متضاد اب اگر ایک طرف اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں نہ صرف اس کے نزول سے لے کر اساتھ کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا تھا سب کا سب بیان کر دیا بلکہ اس کو ہر پہل اسے پھیر پھر کر بیان کیا مسنو سے بیان کیا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں صرف دو مقامات پر ایک ہی پہل اسے یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا گیا اگر یاجوج اور ماجوج کا ان دو مقامات کے علاوہ اور مقامات پر ہر پہل اسے ذکر نہیں کیا گیا تو پھر قرآن میں اختلاف ثابت ہو کر یہ غیر اللہ کے ہاں سے ثابت ہو جاتا ہے جو کہ ناممکن ہے اس لیے ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبانہ تل نے یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کے علاوہ اور مقامات پر بھی ہر پہلو سے ذکر نہ کیا ہو اور ناظرین گزشتہ ایک ساتھ میں ہم نے یاجوج اور ماجوج کا ہی مزید کچھ پہلو سے ذکر کیا اور بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا کہ نہ صرف یاجوج اور ماجوج کھل چکے بلکہ انہوں نے جو کرنا تھا وہ بھی کر چکے اب تو انجام عذاب عظیم بالکل سر پر آ چکا اور گزشتہ کس کے آخر میں کہا تھا کہ آئندہ مزید ایسی آیات سے حق کھول کھول کر واضح کریں گے اب اس سے پہلے کہ ہم مزید ان آیات کو بیان کریں ان پر بات کریں ہم اس قرآن میں جن دو مقامات پر یاجوج اور ماجوج کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ان دونوں مقامات کو بالکل کھول کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں تاکہ نہ صرف یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے ہر لحاظ سے کھل کر رہنمائی ہو جائے کہ کسی کے پاس کل کو کوئی عذر نہ رہے ہر کسی پر حجت ہو جائے بلکہ آج تک جو ان دونوں مقامات کو بنیاد بنا کر جس دجل و فریب سے کام لیا گیا انسانیت کے رہنماؤں کا لبادہ اڑکر ملاؤں نے جو عظیم دھوکے دیئے انہیں بھی چاک کر کے حق آپ پر بالکل کھول کر واضح کر دیں ذلکر نئین یعنی اللہ کا وہ غلام اللہ کا وہ عبد جسے زمین کے دونوں کرنا حاصل ہوئے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا گیا اور پیچھے آپ پر یہ واضح کر دیا گیا گزشتہ ایک ساتھ میں کہ وہ داؤد کے بیٹے سلمان علیہ السلام تھے داؤد کے بیٹے سلمان علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے الکرنین دیئے گئے یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا گیا تو انہوں نے اس مقصد کو پورا کیا سلمان علیہ السلام نے کفر کی بجائے شکر کیا یعنی سلمان علیہ السلام کو جو کچھ بھی جس مقصد کے لیے عطا کیا سلمان نے سب کا سب اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جس مقصد کے لیے انہیں دیا گیا انہوں نے اس مقصد کو پورا کر دیا جیسے آج زمین میں جدیدیت و سائنسی ترقی کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا ہے بالکل این اسی طرح اس وقت بھی زمین میں ترقی و جدیدیت کے نام پر انسانیت کی خدمت کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا تھا جو اس وقت زمین میں فساد کر رہے تھے وہ یاجوج اور ماجوج تھے زلکرنین سلمان علیہ السلام نے زمین کے چپے چپے کو اس فساد عظیم سے پاک کر کے یاجوج اور ماجوج کو روک دیا جب سلمان علیہ السلام نے زمین کو فساد عظیم سے پاک کر دیا یاجوج اور ماجوج کو روک دیا انہیں بند کر دیا تب زلکرنین سلمان علیہ السلام نے کہا سورہ القحف کی آیت نمبر اٹھانوے میں ہے زل کرنین سلمان اسلام نے کہا تھا یہ رحمہ ہے یعنی یہ حفاظت ہے میرے رب سے پاس یہ اس وقت تک میرے رب سے حفاظت ہے یعنی اس وقت تک میرے رب نے زمین کو یاجوج اور ماجوج سے محفوظ کر دیا جب تک کہ میرے رب کا وعدہ نہیں آجاتا پس جب میرے رب کا وعدہ آجائے گا یعنی جیسے آج اس سے پہلے انسان ترقی کے نام پر زمین میں فساد کر رہے تھے یہی جب دوبارہ ہونے کا وقت آجائے گا تب کر دے گا اسے دکا یعنی میرے رب سے جو رحمہ ہے زمین کی تمام مخلوقات کو یاجوج اور ماجوج سے فساد سے محفوظ کر دیا یہ حفاظت بالکل ختم ہو جائے گی تمام عالمین محفوظ نہیں رہیں گے یاجوج اور ماجوج کے فساد کا شکار ہو جائیں گے اور یہ بات قدر میں ہو چکی میرے رب کا وعدہ حق ہے قدر میں ایسا ہو چکا اس لئے یہ ہو کر رہے گا ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ وقت کب آنا تھا وہ وقت کب آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے چودہ صدیہ قبل اگلی ہی آیت میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا ناظرین اس آیت کو احسن بیان کرنے کے لئے اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کو بالکل کھول کر واضح کرنا بہت ضروری ہے ان میں پہلا لفظ ہے یومائزن جس کے معنی ہے وہ لمبی مدت جس کا اللہ کا وعدہ تھا وہ مدت جس میں عالمین میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا جو قرآن کے نزول کے بعد اس ساتھ کے قیام کے قریب آنا تھی جس کی وجہ سے ہی اس ساتھ کا قیام ہونا ہے پھر اگلی لفظ ہے یموجو یموجو موج سے ہے جس کے معنی ہے جیسے لہر ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کی ایک لائن مسلسل آگے بڑھتی ہے جب تک کہ وہ اپنے انجام کو یا کنارے پر نہیں پہن جاتی بلکل اسی طرح کوئی کام مسلسل پروسس یعنی مراحل سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا رہے یہاں تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے اینڈ پروڈکٹ سامنے نہ آ جائے مثال کے طور پر ایک سو لوگوں کی ایک لائن ہو ان میں سب سے پہلا شخص اینٹ ہٹاتا ہے اور اگلے کو پکڑا دیتا ہے وہ اپنے سے اگلے کو پکڑاتا ہے وہ اپنے سے اگلے کو یہاں تک کہ اینٹ اپنی منزل کو پہنچ جاتی ہے اس طرح جب اینٹیں سفر کرتی ہوئی نظر آئیں گی تو آپ کو بلکل لہر کی معنی نظر آئیں گی جسے عربی میں موز کہا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر ذرا گور کریں ایک گاڑی کیسے وجود میں آئی اگر آپ اس کا سلو موشن تصور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ سے زمین پھٹ رہی ہے اس میں سے مختلف مواد مکالا جا رہا ہے وہ مواد آگے سفر کر رہا ہے یہاں تک کہ مختلف کارخانوں سے گزرتا ہوا مختلف داتوں کی صورت اختیار کرتا ہے وہاں سے آگے جا رہا ہے مختلف پرزوں میں ڈال رہا ہے وہ پرزے آگے بڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ گاڑی وجود میں آ جاتی ہے اس طرح کے پراسس یا مراحل کے تسلسل کو جب تاکہ وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتے عربی میں موج کہتے ہیں پھر اگلا لفظ جو کہ مجموعی طور پر تین الفاظ ہیں نوفی حافظ سوری ناظرین سور کے معنی ہے مادے کو کسی بھی صورت میں ڈالنا مادے کو کسی بھی صورت میں کسی شکل میں تبدیل کرنا اس سے کچھ بنانا مثلا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مختلف پھلوں کو جو کہ مختلف سورہ ہیں تمام کے تمام پھل مادے کی ہی مختلف صورتیں ہیں مادے کی ہی مختلف شکلیں ہیں اسی طرح جتنی بھی مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں مختلف صورتوں میں ڈالا گیا ہوا ہے نوفی حافظ سور کے معنی ہے جو سورہ ہے اس میں نفع کرنا اس میں نفع ہونا یعنی اس میں ایسی قوت ڈالنا کہ اس میں وہ مقصد پورا کرنے کی صلاحیتیں آ جائیں جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے خلق کیا گیا یعنی نفع کہتے ہیں جو جسد کو جسم میں تبدیل کر دے یا سنم کو وسن میں بدل دے جسد دو الفاظ کا مجموعہ ہے جس اور صد جس کے معنی مادی وجود کے ہیں اور صد کے معنی رکاوٹ کے ہیں جسد کہتے ہیں ایسے وجود کو جو محض رکاوٹ ہو اس سے بڑھ کر کچھ نہ ہو جیسے مثال کے طور پر آپ پتھر سے لکڑی سے یا کسی بھی شائع سے کچھ وضع کرتے ہیں کچھ بناتے ہیں جس میں کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں یعنی سنم ہو تو اسے عربی میں جسد کہا جائے گا اور جسم بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے جس اور اسم جس یا جس جس کے معنی آپ پہلے ہی جان چکے ہیں جس کہتے ہیں کسی مادی وجود کو اور اسم کے معنی ہیں کچھ کرنے کی صلاحیتوں کا ہونا جسم کے معنی ہیں ایسا وجود جس میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں جسد ایک سورہ ہے جب اس میں نفع کیا جائے تو وہ جسد نہیں بلکہ جسم بن جاتا ہے فطرت یعنی اللہ کی ایسی خلق جو بے جان ہوتی ہے جو کوئی نہ کوئی مادی وجود تو ہوتا ہے لیکن بظاہر وہ محض رکاوٹ ہوتا ہے جیسے کہ پتھری کی مثال لے لیں اسے جسد کہا جاتا ہے اللہ کے برعکس انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ تراشیدہ ایسی شیعہ کو عربی میں سنم گا جاتا ہے اسی طرح اللہ کی خلق کردہ ایسی شیعہ یعنی فطرت جن اشیاء کو وجود میں لاتی ہے جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں جیسے کہ حرکت کرنا دیکھنا سننا اس پر عمل کرنا یعنی کچھ کرنا وغیرہ انہیں عربی میں جسم کہا جاتا ہے اور اللہ کے برعکس انسان کی خلق کردہ ایسی شیعہ جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں یعنی انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے وضع کردہ ایسی مخلوقات جن میں کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں جیسے کہ آج طرح طرح کی مشینیں وغیرہ ہیں انہیں عربی میں جسم نہیں بلکہ وصن اور اس کی جمع اور سان کہا جاتا ہے ناظرین نفعہ فیس سوری یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے صورتیں خلق کرتے تھے یعنی پتھروں سے سنم وغیرہ تراشتے تھے لکڑی سے سنم وغیرہ تراشتے لوہے لکڑی و مٹی وغیرہ سے مختلف سورتیں خلق کرتے جن کا مقصد اپنی حاجات کو پورا کرنا ہوتا جن میں اسنام یعنی بطر باقی ضرورت کی اشیاء ہوتی لیکن ان میں نفع کرنے کی صلاحیت انسان میں نہیں تھی یعنی انسان میں ایسی صلاحیتیں نہیں تھی کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے خلق قدہ صورتوں میں جان ڈال سکے انہیں اس قابل بنا سکے کہ ان میں نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں آ جائیں وہ نفع و نقصان پہنچانے کی اہل ہو جائیں یہی اللہ سبحانہ نے کہا تھا کہ جب نفع بھی صور ہوگا یعنی ایک وقت آئے گا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے خلق قدہ صورتوں کو سنم سے وصن بنانے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے یہ جو صورہ بھی خلق کریں گے اس میں جان ڈالیں یعنی جمع کے معنی جو آج تک کیا جاتے ہیں جو آج تک بتلایا گیا یا جو مراد لیا جاتا ہے وہ ہے اکٹھا کیا جانا جو کہ بالکل غلط معنی ہے بالکل غلط ہے اکٹھا کرنے کو عربی میں جمع نہیں بلکہ حشر کہتے ہیں جمع کے معنی واضح کرنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں مثلا آپ کے سامنے مشین کے تمام کے تمام پرزے ایک دیر کی صورت میں یا پھر بکھرے پڑے ہیں ان پرزوں کو ترتیب میں لانا یعنی ایک کے بعد دوسرے پرزے کو جوڑتے جانا یہاں تک کہ مشین بن جائے اسے عربی میں جمع کہتے ہیں ایسے ہی مثلا دس تک ہن سے دیر کی صورت میں یا پھر بکھرے پڑے ہوں ان میں سے سب سے پہلے ایک کو اٹھا کر لانا پھر ان میں سے دو کو اٹھا کر ایک کے بعد لاکا رکھنا پھر اس کے بعد تین کو اٹھا کر لانا پھر اس کے بعد چار کو اس طرح تمام کے تمام ہنسوں کو ترتیب میں لانا اسے عربی میں جمع کرنا کہتے ہیں یعنی ایک کے بعد دوسری شئے کا جڑتے جانا یا جوڑتے جانا اسے عربی میں جمع کرنا کہتے ہیں اور اردو میں جوڑنے کو کہتے ہیں جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں سو میں دس جوڑو تو کتنے بنیں گے تو سامنے والا جواب دے گا کہ ایک سو دس جمع عربی کا لفظ ہے اور اس کا متبادل اردو میں ایک جوڑنا لفظ ہے اردو میں جمع کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن جمع اردو کا نہیں بلکہ عربی کا لفظ ہے مثلا آپ کے سامنے ایک سو ایسے افراد موجود ہوں جن میں گاڑی کا کوئی نہ کوئی حصہ خلق کرنے کی صلاحیتیں ہوں ان کو جمع کرنا یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری پر لگا دینا جب ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو موج یعنی جیسے لہر ہوتی ہے اس طرح مواد سے پرزے اور پرزوں سے گاڑی وجود میں آئے گی اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے چودہ صدیوں قبل کہا تھا وَتَرَقْنَ بَعْدُهُمْ يَوْمَا اِذِنْ ناظرین نے ہم گزشتا ہے ایک ساتھ میں ایک سے زائد بار یہ بات بالکل کھول کر واضح کر چکے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں کہا کہ اللہ نے یہ اتارا ہے یعنی یہ قرآن اپنے نزول سے لے کر اس ساتھ کے قیام تک کی آخصن تاریخ ہے ایسی بہترین تاریخ کے اس سے بہتر کوئی تاریخ ہے تھی ہوگی نہ ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے چودہ صدیہ قبل ہی سائد کی صورت میں آج کی تاریخ اتاری تھی آج اس وقت دنیا میں جو ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے چودہ صدیہ قبل ہی سائد کی صورت میں بیان کر دیا تھا بتا دیا تھا آج کی تاریخ اتار دی تھی عظیم نبا دے دی تھی اللہ نے کہا تھا کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا وہ وعدہ کہ جب زمینوں آسمانوں یعنی زمینوں اور اس کے گرد گیسوں کی ساتھ تہوں میں کچھ بھی سلامت نہیں رہے گا کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا تب چھوڑ دیں گے ہم اس وقت دنیا میں جو انسان موجود ہوں گے انہیں ان باز کو باز میں جیسے لہریں ہوتی ہیں جیسے لہر ہوتی ہے یعنی جب وہ ایک لنبی مدت آئے گی تب انسانوں کا معاملہ یہ ہوگا جیسے کہ لہر ہوتی ہے پوری دنیا کے انسان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں گے جیسے ایک تنظیم یا نیٹ ورک ہوتا ہے دنیا گلوبل ویلج بان جائے گی پوری دنیا کے انسانوں کا مقصد یہ ہوگا کہ سورہ خلق کرنا یعنی طرح طرح کی اشیاء خلق کرنا اور ان میں نفع کرنا یعنی عوثان خلق کرنا ایسی مخلوقات خلق کرنا جو انہیں نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں رکھنے والی ہوں اس مقصد کے لئے پوری دنیا کے انسان اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے جمع ہو جائیں گے پوری دنیا کے انسان ایک منظم گروہ کی صورت اختیار کر جائیں گے ہر کوئی اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا اور ان کا مقصد ہوگا نفحہ فی سوری یعنی ان کا مقصد ہوگا نفحہ فی سوری ناظرین آج آپ خود گوھر کریں کیا آج بالکل وہی نہیں ہو رہا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آج سے چودہ صدیہ قبل ہی بتا دیا تھا عظیم نبا دے دی تھی کیا آج انسان صورتیں خلق کر کے ان میں نفحہ نہیں کر رہے ایک وقت تھا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے مختلف حشیاء خلق کرتے تھے ان میں سے کچھ حشیاء سے تو اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے اور جہاں وہ خود کو اللہ کا مقتاج سمجھتے تو اس مقصد کے لیے بھی وہ اپنے ہی ہاتھوں سے صورتیں خلق کرتے اور ان کے سامنے گڑ گڑاتے ان سے اپنی حاجات کے لیے مناجات کرتے جو کہ اسنام یعنی بتھ تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو نوفی حافی سوری کی صلاحیتیں بھی حاصل ہو گئیں نہ صرف انسان سورہ خلق کرتا ہے بلکہ ان میں نفع بھی کر رہا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پنکھا عربی میں ایک سورہ ہے جو انسان کی خلق کرتا ہے انسان اسے ملائکہ کے ساتھ منسلے کرتا ہے جسے بجلی کا نام دیا جاتا ہے بٹن دباتا ہے تو یہ بٹن دبانا کیا ہے بٹن دبانا نوفی حافی سور ہوتا ہے وہ جو صورہ ہے جو صورہ ہے یعنی جو صورہ ہے پنکھا اس میں نفع کرتا ہے اس میں جان ڈالتا ہے یعنی صورہ میں جان آ جاتی ہے وہ صورہ انسان کو نفع و نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے ناظرین اسی طرح آپ کسی بھی مشین کی مثال لے سکتے ہیں پہلے انسان کوئی بھی ایک مشین جو کہ ایک صورہ ہے وہ خلق کرتا ہے پھر جب اسے آن کرتا ہے یعنی اس میں نفع کرتا ہے تو وہ مشین انسان کو نفع و نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے مخلوقات کو سور کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی وہ آگے مزید سورہ خلق کرنا شروع کر دیتی ہے ناظرین یہ جان لیں کہ اس کے برقس آج تک نفیح حافظ سوری کے جو معنی کیا جاتے رہے ان کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے وہ محض دیو مالائی قصیوں کہانیاں ہیں جو ملاؤں کی خود ساتھا گڑی ہوئی ہیں جنہیں یہ لوگ آج تک اللہ سے منصوب کرتے رہے کہ اسرافیل ایک فرشتہ ہے وہ اپنے موں میں سور لے کر اس انتظار میں کھڑا ہے کہ اسے کب اجازت دی جائے کہ وہ اس میں پھونک مارے اور سور ایک سینگھ کا خول ہے جس میں سو رہا ہے جب اس میں پھونک مارے گا تو جیسے باجہ بجایا جاتا ہے یا باجہ بجتا ہے ایسے ہی آواز آئے گی نفیح حافظ سوری کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں بعض مقامات پر خود ہی اس کی وضاحت کر دی اس کو بالکل کھول کر واضح کر دیا سب سے پہلے تو سور کیا ہے اسے جان لیں کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں بشر کی تخلیق یعنی آپ کی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے ان میں سے ایک اس بشر کو یعنی آپ کو سور کرنا یعنی یہ بشر جو کہ آپ ہیں آپ ایک سورہ ہیں اسے سور کرنا جب سور یعنی سورہ مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ اس میں نفاہ کرتا ہے جیسے کہ آپ آیات کو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں سورہ علی امران کی آیت نمبر چھے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے ہوا اللہذی یسبرکم فی الارہامی کیفہ یشاؤ ہوا ہی وہ ذات ہے جو تمہیں سور کر رہی ہے ارہام میں جیسے اس کا قانون ہے یعنی ماں کے پیٹوں میں کیسے سور کر رہی ہے کیسے تمہیں سورہ کر رہی ہے جیسے کہ اس کا قانون ہے جیسے اس نے قانون بنا دیا اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات واضح کر دی کہ تمہیں ارہام میں سور کیا جاتا ہے یعنی تم بشر جو کہ ایک سورہ ہو جیسے باقی مخلوقات سورہ ہیں تمہیں سور کیا جاتا ہے ارہام میں اور پھر سورہ سجدہ کی آیت نمبر نو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا وہ بھی اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ نے کہا سُمَّا سَوَّاهُ وَنَفَغَ فِيهِ مِنْ رُوحِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَا وَالْعَبْسَارَ وَالْعَفَائِدَّ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ پھر اسے سبر کرنا مکمل کیا اور نفع کیا اس میں اپنی روح سے اور کر دیا تمہارے لئے سننا اور دیکھنا اور جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنا اور انتہائی کم ہیں جو اس مقصد کے لئے دیکھنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کا استعمال کر رہے ہیں جس مقصد کے لئے تمہیں یہی صلاحیتیں دیں ناظرین قرآن میں ایسی اور بھی بہت سی آیات ہیں لیکن یہ آیات بلکل واضح ہیں جن میں اللہ سبحانہ طرح نے کہا کہ تمہیں ماں کے پیٹوں میں سبر کیا جاتا ہے جیسے اس کا قانون ہے اور جب سبر کرنا مکمل کر لیا جاتا ہے یعنی جب ماں کے پیٹ میں بشر جو کہ سورہ ہے اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تب نفحہ فیہی کیا جاتا ہے یعنی تب اس میں نفحہ کیا جاتا ہے جس سے اس میں جان آ جاتی ہے وہ سننے والا دیکھنے والا اور جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو جاتا ہے کچھ کرنے والا ہو جاتا ہے نفحہ اور نقصان پہنچانے کی صلاحیتیں رکھنے والا بن جاتا ہے اب ناظرین آپ سے سوال ہے کہ آج کون نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں بچر کی تحلیق کیسے ہوتی ہے اور اس میں نفع کرنا کیا ہے پہلے چار مہینے میں ماں کے پیٹ میں بشر سور کیا جاتا ہے اور چار مہینے میں بچہ بلکل مکمل ہو جاتا ہے لیکن اس میں کوئی جان نہیں ہوتی وہ جسد ہوتا ہے چار ماہ کے بعد اس میں جب نفع کیا جاتا ہے تو وہ جسد سے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے اس میں جان آ جاتی ہے نفع فی سوری کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر رہنمائی ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی اس کا رد کر سکتا ہے ماں کے پیٹ میں چار مہینے تک بچہ مکمل ہو جاتا ہے اور جب اس میں نفع کیا جاتا ہے تو چار مہینے کے بعد اس کے اندر سننے کی دیکھنے کی جو وہ سنتا اور دیکھتا ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈویلپ ہوتی ہیں وہ خلق ہوتی ہیں وہ آتی ہیں کیسے نفع کرنے سے یہ ہے نفع کرنا ناظرین جیسے چار مہینے تک ماں کے پیٹ میں بچہ بغیر نفع کے ہوتا ہے تو وہ جسد ہوتا ہے جسد یعنی وہ مادے کی ایک صورت میں ڈالی گئی محض ایک رکابت ہوتی ہے جہاں رکھ دے وہاں سے ہلائے بغیر ہل نہیں سکتی اللہ کی بغیر نفع فی سوری سورہ جسد کہلاتی ہے اور اللہ کے برقس انسان کی خلق کردہ بغیر نفع فی سوری سورہ جسد نہیں بلکہ سنم کہلاتی ہے اور اللہ کی سورہ میں جب اللہ نفع کرتا ہے یا نفع کرتا ہے یعنی جب اللہ نفع فی سور کرتا ہے تو وہ جسد سے جسم بن جاتی ہے اور اللہ کے برقس انسان جب نفع فی سور کرتا ہے تو وہ جسم نہیں بلکہ سنم سے وسن بن جاتی ہے ایک وقت تھا جب انسان سورہ تو خلق کرتے تھے لیکن اس میں نفع نہیں کر سکتے تھے اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کا وہ وعدہ جب آئے گا تاب انسان نفع فی سور کریں گے یعنی جو بھی خلق کریں گے ان میں نفع بھی کریں گے اور سان خلق کریں گے انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ مخلوقات انہیں نفع و نفع پہنچائیں گی ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے ان کے سائیڈ ایفیکٹس سے زمین و آسمانوں یعنی زمین اور اس کے گرد گیسوں کی ساتھ تہہوں میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا فساد عظیم ہو جائے گا اور ناظرین آج آپ اسی وقت میں موجود ہیں آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں نہ صرف آج آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ آج آپ خود بھی یہی سب کر رہے ہیں یہ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی نے مزید آگے کیا کہا اس پر بھی بات کرتے ہیں اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے کہا وَعَرَدْنَا جَهَنَّمَا يَوْمَائِزِنْ لِلْكَافِرِينَ عَرْدَ وَعَرَدْنَا جَهَنَّمَا يَوْمَائِزِنْ آج سے چودہ صدیان قبر اللہ نے کہا تھا کہ جب وہ مدت آئے گی اور انسان نفعہ فی سور کر رہے ہوں گے تو وہ اصل میں کیا ہو رہا ہوگا وہ جو ہو رہا ہوگا وہ جہنم تھی جسے ہم سامنے لائیں گے وہ جہنم سامنے لائی جا رہی ہوگی آگے سوال کا جواب بھی ہے کہ کن کے لئے جہنم سامنے لائی جائے گی کن کے لئے اس وقت جہنم جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے لِلْكَافِرِينَ عَرْدَ کافرین کے لئے سامنے لائی جا رہی ہے کافرین کے لئے سامنے لائی جائے گی یعنی ان کے لئے جنہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہ کیا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں اللہ نے ان سب کے سب کو کسی نہ کسی مقصد کے لئے خلق کیا جو نظر آ رہی ہیں صرف یہی نہیں ہیں یہی کل کا کل نہیں ہے بلکہ ان سے کئی گناہ زیادہ تو ایسی ہیں جنہیں انسان سے چھپا دیا گیا جو کہ غیب ہے جو کچھ بھی ظاہر ہے اور جو کچھ بھی غیب ہے سب کے سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور جس جس مقصد کے لئے خلق کیا گیا اسے پورا کرنے کے لئے ہر ایک کو اس کے مقام پر قائم کر دیا گیا یوں بہترین میزان وضع کر دیا یہ میزان تب تک قائم رہے گا جب تک کہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی ورنہ اگر ان میں غائی برابر بھی تبدیلی کی گئی کسی ایک مخلوق نے بھی اپنی ذمہ داری سے کمی کجی یا کتاہی کی لاپروہی کی کوئی ایک مخلوق بھی اپنے مقام سے ہٹ گئی اسے ہٹایا گیا تو میزان میں خسارہ ہو جائے گا فساد ہو جائے گا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین و آسمانوں میں ساب کچھ درہم برم ہو جائے گا یہ زمین جہنم بن جائے گی جنہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور الٹا یہی کیا تو ان کے لئے جہنم سامنے لا رکھی گئی یہ ہے وہ جہنم یہ تھی وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ناظرین ذرا گوھر کریں جہنم کیا ہے اور کیسے سامنے لائی جا رہی ہے آپ کو اس زمین پر وجود دیا گیا اس زمین کو دو مراحل میں تقسیم کیا گیا دو مرحلوں میں پہلا مرحلہ دنیا آج جس میں آپ موجود ہیں آپ کو اس دنیا میں امتحان کی گرسے محدود مدت کے لئے لائے گیا یہ جو مدت آپ کو دی گئی اس میں آپ جو کریں گے اسی کا بدلہ آپ کو دوسرے مرحلے میں ملے گا دوسرا مرحلہ جسے قرآن میں آخرہ کہا گیا آخرہ یعنی دوسرا وہ جو آخری مرحلہ ہے کل کائنات میں زمین پہلا ایسا سیارہ ہے جو سب سے پہلے مکمل ہوئی جیسے کسی بھی امارت کی سب سے پہلی اینٹ ہوتی ہے اسی طرح یہ زمین کائنات کی سب سے پہلی اینٹ سمجھ لیں یہ زمین سب سے پہلے اپنی تکمیل کو پہنچی کائنات میں زمین کے علاوہ جتنے بھی سیارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا جو نظر نہیں آ رہے وہ ابھی نامکمل ہیں وہ تکمیلی کے مراحل سے گزر رہے ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ مکمل ہو کا جنتوں میں یعنی سرسبز و شاداب باغ آکھ میں بدل جائیں گے بلکل ایسے ہی جیسے یہ زمین جب مکمل کی گئی تھی تو یہ ایک جنت تھی یہ سرسبز و شاداب باغ تھی آپ کو اس دنیا میں جو مدت بطور امتحان دی گئی اگر آپ زمین کی اصلاح یعنی اسے جنت بنانے والے عمال کرتے ہیں تو آخرہ میں یعنی اگلے مرحلے میں آج جو سیارے نامکمل نظر آ رہے ہیں تب جنتیں بن چکی ہوں گی ان میں سے آپ کے درجے کے مطابق آپ کو جنت دی جائے گی آپ کو سیارہ دیا جائے گا اور اگر جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا گیا آپ اپنی ہواشات کی اطباہ میں اس کا استعمال کرتے ہیں اندوں کی طرح زمین میں فساد کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا اس سے سمجھنا بھی اب کوئی مشکل نہیں رہا اس کا انجام کیا ہے آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ترقی جدیدیت کے نام پر انسانیت کی فلاہ و احسان کے نام پر آج ہر کوئی زمین میں فساد کر رہا ہے زمین کو چیر پھاڑ رہا ہے پہاڑوں کو پھاڑ رہا ہے ان کی مائننگ کر رہا ہے فضاء میں طرح طرح کی زہریلی گیسیں بھر رہا ہے تو آج جو بھی ترقی جدیدیت کے نام پر انسانیت کی خدمت کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے آسمان پھٹ چکا موسم درہم برہم ہو گئے زمین سے قدرتی وسائل کے نام پر زمین کا خون اور زمین کے جو دل گردے ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں پہاڑوں کو کٹا جا رہا ہے تو اس سے زلزلے آ رہے ہیں سونامی آ رہے ہیں توفان آ رہے ہیں درجہ حرارت دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے فضاء گیسوں کی وجہ سے دن بہ دن زہریلی ہوتی جا رہی ہے سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو انسانوں کے ان عمال کے یہ رد عمال دن بہ دن بڑھتے ہی چلے جائیں گے درجہ حرارت دن بہ دن بڑھتا چلا جائے گا جس سے گلیشئر پگلتے جائیں گے بلاہر تمام کے تمام گلیشئر پگل کر پانی پانی ہو جائے گا پھر درجہ حد بڑھنے سے پانی بخارات بن کر اڑتا جائے گا یہاں تک کہ زمین پر پانی کا ایک کترہ بھی نہیں رہے گا زلزلے بڑھتے جائیں گے ان سے پہاڑ اور زمین کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا لاوے پھٹنا بڑھتے جائیں گے آج جو فضاء میں ترہ ترہ کی زہریلی گیسیں چھوڑی جا رہی ہیں یہ گیسیں کیمیائی عوامل سے گزر کر فضاء تباہ و برباد ہو جائے گی فضاء کا بیڑا غرق کر دیں گی درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے گا یہاں تک کہ زمین پر پانی کا ایک کترہ بھی نہیں رہے گا زمین کے اندر سے بھی پانی ختم ہو جائے گا پانی ختم تو تمام جاندار ختم نباتات ختم زلزلوں زمین کے دسنے لاوے پھٹنے اور فضاء میں خارج کی ہوئی ترہ ترہ کی زہریلی گیسوں کے رد عمال جب آنا تھم جائیں گے تو جو نتیجہ سامنے آئے گا جو اینڈ پروڈکٹ سامنے آئے گی وہ ہے جہنم جو آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بلکل سامنے لائے جا رہی ہے جب انسانوں کے ترقی کے نام پر انسانیت کی حدمت کے نام پر جدیدیت کے نام پر مفسد عمال کے رد عمال تھم جائیں گے تب یہ زمین مکمل جہنم میں بدل چکی ہوگی اس میں سوائے آگ اور پتھروں کے کچھ نظر نہیں آئے گا جب پانی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے نباتات نہیں ہوں گی جاندار نہیں ہوں گے جب درجہ رر اتنا بڑھ چکا ہوگا لاوے جگہ جگہ سے پھڑ چکے ہوں گے زلزنوں سے زمین کا بیڑا غرق ہو چکا ہوگا تو ظاہر ہے زمین پر سوائے آگ اور پتھروں کے کچھ نظر آئے گا کچھ رہ جائے گا کچھ بھی نہیں رہے گا اور تب تک کائنات میں جو باقی سیارے ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ نامکمل ہیں یہ جنتوں میں یعنی سرسبز و شادہ باغات میں بدل چکے ہوں گے تو جو عمال دنیا میں آپ نے کیے اس کا بدلہ آپ کو آخرہ میں ملے گا اگر آج آپ اس زمین کو جہنم بنا رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عمال سے تو آپ کو یہی ملے گی یہ جہنم ملے گی اور اگر آج آپ زمین کو جنت بنانے والے عمال کرتے ہیں اس کی اصلاہ کرتے ہیں فساد کو روکتے ہیں اس کو سرسبز و شادہ باغ بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ عمال کرتے ہیں فساد کو روکتے ہیں تو پھر آپ کا بدلہ جنتیں ہوں گی آپ کو باغ دیا جائے گا جس ذات نے آپ کو پہلی بار وجود دیا وہی ذات آپ کو دوبارہ وجود میں لائے گی اور جس جس نے دنیا میں یعنی پہلے ملے میں جو جو جتنا جتنا کیا تھا اس کو آخرہ میں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جس جس نے جتنا زمین کے جہنم بننے میں حصہ ڈالا ہوگا اسے اتنا ہی اس جہنم کو بگتنا ہوگا خود کو علماء کہلوانے والے انسانیت کے دشمر اور ان کے اندے مقلد آنکھیں بند کر کے بندروں کی طرح ان کے پیچھے چلنے والے کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل سکیں گے اور وہ جو خود کو انسانیت کے موسن قرار دیتے ہیں سائنسدان، انجینئرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز، بینکرز، لیڈران اور ایسے باقی تمام کے تمام لوگ جو زمین کو جہنم بنا رہے ہیں اور الٹا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بہت اچھے عمال کر رہے ہیں وہ تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل پائیں گے رہی بات دوبارہ زندہ کرنے کی جو اکثریت کے لیے تسلیم کرنا بہت مشکل ہے تو ان سے سوال ہے کہ ذرا غور کرو اس سوال کا جواب دو کہ جب تمہیں وجود میں لیا گیا جب تمہیں پہلی بار وجود میں لیا گیا تو کیا تم سے پوچھ کر تم سے اجازت لے کر وجود میں لیا گیا کیا تمہاری مرضی جان کر تمہیں وجود میں لیا گیا تمہیں پہلے آگاہ کیا گیا تمہیں پہلے پوچھا گیا تم سے پہلے اجازت لے گئی پھر تمہیں وجود میں لیا گیا اگر تو تمہاری مرضی سے تمہاری اجازت سے تمہیں پوچھ کر یا تمہیں بتا کر تمہیں آگاہ کا کہ دنیا میں لایا گیا تب تو ٹھیک ہے تب دوبارہ بھی ویسا ہی ہوگا ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اے عقل کے اندو جس ذات نے تمہیں پہلی بار وجود میں لایا کیا وہ ذات دوبارہ تمہیں وجود میں نہیں لاسکتی کیا وہ تمہیں دوبارہ وجود میں نہیں لائے گی اس میں تمہیں پہلی بار وجود میں لایا اور تم اس کے ساتھ دشمنی کرو جس مقصد تمہیں وجود میں لایا وہ مقصد پورا نہ کر اس کے ساتھ دشمنی کرو تو کیا وہ تمہیں دوبارہ وجود میں نہیں لائے گی تاکہ تمہیں سزا و جزا دے تمہیں بدلہ دے یا ایسے ہی چھوڑ دے گی مذہبی طبقہ آخرت جنت و جہنم کو زبان سے تو تسلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن آخرت جنت و جہنم کے بارے میں جو دیو مالائی کہانیاں مذہبی طبقے نے گھڑ رکھی ہیں خود ان کو بھی اس کا یقین نہیں ہے نہ آخرہ کا نہ جنت و جہنم کا اور ظاہر ہے یقین کیا بھی کیسے جا سکتا ہے جب جنت و جہنم سے منصوب کر کے ایسی خود ساتھا دیو مالائی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں تو پھر یقین کیسے ہوگا پھر یقین کیسے ہو سکتا ہے کیسے کیا جائے گا اور دوسری طرف جو خود کو ملحد لبرل یا پھر پڑھے دیکھے کہلواتے ہیں جو سائنس کے متوالے ہیں وہ مذہبی طبقے کی آخرت جنت و جہنم کے بارے میں خود ساتھا گھڑ رکھی ہوئی دیو مالائی کہانیوں کا انکار کرنے کی بجائے الٹا آخرہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں جنت و جہنم کا ہی انکار کر دیتے ہیں خود کو بہت بڑے آقل سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے بڑے بے وکوف اور جاہل ہیں یہ مذہب اور مذہبی طبقے کی دشمی میں حق کا ہی انکار کر دیتے ہیں بات کی جائے ان کے علم کی ان کی پڑھائی لکھائی کی ان کی سائنس کی جو یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی تعلیم کی وہ سائنس وہ تعلیم جس کا آج ہر کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ جس کی تصدیق سائنس کرے اسے تسلیم کریں گے جس کی تصدیق سائنس نہیں کرتی یا جسے سائنس رد کرتی ہے اسے تسلیم نہیں کریں گے تو ہم آخرت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آخرت کیا ہے جنت و جہنم کیا ہے اور ہم انہیں اور ان کی سائنس کو ان کی تعلیم کو ان کی یونیورسٹیوں کو ان کے سائنس دانوں کو کھلم کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ یہ اس حق کا رد کر کے دکھائیں رہی بات دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنے کی تو اس کا بھی دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی نہ ہی ان کی سائنس اس کا رد کر سکتی ہے بلکہ ان کی سائنس الٹا اس کی تصدیق ہی کرے گی ناظرین اس موضوع پر علاقصی اور تفصیل کے ساتھ آئندہ اپنے موضوع کے تحت اسی موضوع کے تحت بات کی جائے گی لیکن یہاں مختصرن بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں موسیقی موسیقی